ملک بھر میں گندم بہران کے بائیس کراچی میں بھی آٹا نایاب ہو گیا گریب عوام کے لیے ایک روٹی لینا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے شہرقائد کے مختلف علاقوں میں ساٹھ روپے کلو فروخت ہونے والا آٹا ستر روپے فروخت ہو رہا ہے قیمتوں پر عمل درامت کرانے والے کمیشنر کراچی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سمیر راجپوت سے جی سمیر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں ہاں جی بلکل ایک بار پھر جو ہے مہنگائی کا جن بے قابو ہونے لگا ہے اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں ایک بار پھر جو ہے وہ ہو شربہ اضافہ دیکھنے میں آرہا ہے ابھی جو ایک مہینے کے دوران جو آٹے کی قیمت ہے اس میں آٹھ سے دس روپے فی کلو تک اضافہ دیکھنے میں آرہا ہے عوام جو ہے وہ شدید عذاب میں مبتلہ نظر آرہا ہے لوگوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ روز جو ہے ملک میں کوئی نہ کوئی بھران وہ رہتا ہے کبھی جو ہے ٹیمائٹر کی قیمت آسمان سے باتیں کرتی ہیں تو کبھی دیگر جو سبزیاں ہیں اور اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمت آسمان سے باتیں کرتی ہیں لیکن اب جو ہے وہ آٹے کی قیمت جو کہ گزشتہ ماں بھی دیکھنے میں آیا تھا کہ اس میں اضافہ ہی ہوا تھا کمی نہیں ہوئی تھی اور اس ماں بھی جو ہے روہ ماں بھی جو ہے وہ یہی دیکھنے میں آرہا ہے کہ آٹے کی قیمتیں آٹھ سے دس روپے فی کلو تک اس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اگر میرے کیمرامین گلام علیہ آپ کو دکھائے تو میں ایک آٹے کی چکی پر موجود ہوں جہاں پر جو ہے وہ آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد جو ہے آٹا 68 سے 70 روپے فی کلو فروغ کیا جا رہا ہے دکاندار سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ آگے سے جو فلور ملس مالکان ہیں ان کی جانب سے ریٹ بڑھا دیے گئے ہیں جس کے باعث جو ہے وہ بھی آٹا مہنگے دامو بیشنے پر مجبور ہیں جبکہ جو حکومتی ریٹ ہے سندھ حکومت ہے کمیشنر کراچی ہے وہ بے بس دکھائی دے رہے ہیں ان کی جانب سے آٹے کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفکیشن تو جاری کیا گیا ہے لیکن اس پہ عمل درامت ہوتا نہیں دیکھا جا رہا ہے جس کے باعث جو ہے وہ شہری شدید مشکلات میں آ گئے ہیں جو کہ آٹا 60 روپے فی کلو گزشتہ ماہ ملے رہا تھا وہ اب ایک ماہ کے اندر جو ہے ڈائریکٹ 10 روپے پہ اس نے جمپ لگائی ہے اور 10 روپے فی کلو اضافہ کے بعد اب آٹا جو ہے وہ بازار میں بہت شکریہ سمیر ہمیں آٹے کی قیمت میں اضافہ کے حوالے سے آگاہ کرنے کے لئے